ترجمان دفتر خارجہ نفی ذکریہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھائیت کی جانب سے چار ماہ سے انسان حقوقی خلاورتیاں ہو رہی ہیں اس دوران ڈیر سو سے زائد کشمیری شہید سولہ ہزار شدید زخمی ہوئے جبکہ ایک ہزار سے زائد کشمیری بینائی سے محروم ہو چکے ہیں aki who are very well aware that what is happening that it's more than four months now that the situation in Indian occupied kashmir remains the same it is worsening by the day worsening in the sense because by now more than 150 people have been martered over there the kashmiris انہوں نے کہا کہ اب بہارتی جہاریت لو سی اور ورکن باؤنڈری پر پاکستانیوں کے خلاف بھی شروع ہو چکی ہے گزشتہ ڈھائی ماہ میں دو سو تیس بار سے زائے سرحدی خلاف عرضیوں کے نتیجے میں چواریس شہری شہید اور ایک سو پینتیس زخمی ہوئے رہی راہ شہریوں پر فائرنگ مسافر بسوں اور ایمبلنسوں پر حملے قابل مضمت ہیں ایتروسٹیٹیز اوور دے they have also started targeting civilians on this side of line of control and you know that the casualty has increased from you know in last two months to 44 civilians have been actually marted by the indian you know ceasefire violations and the firing across the line of control انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پاکستان کے ڈی جی ایموں نے اپنے بھارٹی ہم منصب کو کھلا پہ کام دیا ہے کہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جانا قابل قبول نہیں this is not something which you will see something coming up overnight that we say today something and tomorrow everything start working i think it's a it's a it's an effort which is ongoing we are sensitizing and will continue to sensitize the international community on the situation in kashmir and we will continue with that till such time نفیذ ذکریہ نے کہا کہ مقبولزہ کشمیر کی ابتصورتحال بھارت کی پاکستان میں تقریب سے گرمیوں بالخصوصی پیک کو حدف بنانے سمیت ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت سے متعلق بھی برطانوی وزیر خارجہ کو اعتماد میں لیا گیا ہے کیمرمن سلیم اختر کے ساتھ فریحہ سعید رسائی ٹی وی اسلام آباد موسیقی